بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے آمد ہو رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے یا اکثر کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں وہ کسی جگہ پہ جائیں ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ پہلے بھی آئے ہیں کسی سے بات کر رہے ہوں گے ان کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم یہ پہلے بھی اس محول سے اس سیچویشن سے گزر چکے ہیں کچھ لوگ تخلیقی کام کرتے ہیں لکھنے کا پڑھنے کا جیسے شاعر لوگ ہوتے ہیں وہ تب تک نہیں لکھتے جب تک ان کو آمد نہیں ہوتی مطلب یہ کہ ان کے ذہن میں وہ چیزیں آتی نہیں ہیں آخر یہ آمد یہ چھٹی حص یہ روحانی معاملات ان کا تعلق کن چیزوں کے ساتھ ہے آپ کی میمری اتنی شعب کیوں نہیں ہے دنیا کے لیے آپ بہت اچھے ایڈوائزر ہیں دوسروں کا بہت اچھے مشورے دیتے ہیں دوسرے اس پہ عمل کرتے ہوئے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کسی کو کچھ بھی کہہ دیا ویسا ہو جاتا ہے لیکن جب اپنی ذات کی باری آتی ہے تو آپ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ آپ نے کرنا کیا ہے تو اپنی اس چیز کو کس طرح سے ہم بہتر کریں کہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو سکیں تاکہ بروقت ہم اپنی چیزیں جو ہیں ان کو انجام دے سکیں ناظرین اس چیز کا تعلق علم نجوم میں زہل کے ساتھ ہے اور زہل کے حوالے سے کہ جب بھی آپ پڑھنے لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں یا کسی ایسے کام کے لیے بیٹھتے ہیں جس کا تعلق کسی آمد کے ساتھ ہے کسی گہری سوچ کے ساتھ ہے کسی روحانی معاملے کے ساتھ ہے تو آپ کالے رنگ کا لباس ضرور پہنا کریں اس سے یہ ہے کہ آپ کا دماغ زیادہ سپیڈ میں چلنا شروع ہو جاتا ہے آپ کی میمری تیز ہو جاتی ہے آپ کی چھٹی حص تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر وقت ہی کالا رنگ استعمال کریں یہ صرف اور صرف اس خاص سیچویشن کے لیے ہے کہ آپ نے کو بہت ضروری کام کرنا ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ آپ کس طرح سے کریں تو آپ یہ کر سکتے ہیں عمل اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مجیبو اس کو آپ اگر دیلی صرف اور صرف سترہ دفعہ یعنی سیونٹین ٹائمز پڑھیں اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ تو آپ کو فائدہ ہوگا اور ایک نگینہ ہے لاجورد اس کو انگلیش میں لیپس لزولی بھی کہتے ہیں آپ یہ بھی لے کر اپنے ہاتھ میں پہن سکتے ہیں یہ وہی نگینہ ہے آپ نے مووی دیکھی ہوگی ٹین کمانمنٹس یہ وہی پتھر ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم لکھ کر بھیجے تھے یہ بڑا روحانی پتھر ہے آپ اس کو اپنے پاس رکھ بھی سکتے ہیں پہن بھی سکتے ہیں اور اتنا زیادہ ایکسپنسیب بھی نہیں ہے بلکہ میرے ہاتھ میں آپ کو یہ نظر بھی آئے گا کہ یہ سٹون میں نے بھی پہنا ہوئے چونکہ مجھے یہ سوٹ کرتا ہے لیکن آپ لوگ بھی اپنے ذائچے کے مطابق چیک کروا کر ضرور پہنیے گا اس کے بغیر برائے مہربانی کبھی بھی کوئنگینہ اس کا استعمال مت کیجئے گا اللہ حافظ